آج ہمارے یہاں الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا استعمال عام ہو گیا ہے وارٹس اپ اور اسی طرح فیس بک اور دوسری چیزوں پر آج کل تو وارٹس اپ کی بڑی بڑا دور دورہ ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ خبریں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں حدیثیں آتی ہیں بغیر حوالے کی حدیثیں کبھی حوالے کے ساتھ بھی آتی ہیں حدیث نمبر بھی ہوتا ہے لیکن وہ حدیث نہ اس جگہ ہوتی ہے نہ اس نمبر پہ ہوتی کئی مرتبہ چیک کیا ہے کئی چیزوں تو ایسی حدیثیں ایسے پیغامات جن وہ بغیر حوالے کے ہوں اور حوالے کے ساتھ بھی ہوں جب تک آپ کسی سے اس کی تصدیق نہ کر لیں کہ حوالہ درست ہے کہ نہیں اسے آگے نہ پہنچائے اسی طرح بعض میسیج ایسے آتے ہیں کہ فلا جگہ یہ ہو گیا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور کسی کو خبر نہیں ہے آپ اس میسیج کو جتنا جلدی ہو فوروڈ کریں سارے لوگوں کو بتا دیں اب آدمی لگا ہوا ہے اس کو بھیج اس کو بھیج اور جب تلاش کرتے ہیں حقیقت پتا چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تو اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں یہ قوم کو گمراہ کرنے کی بات ہے اور بلا وجہ اشتعال پیدا کرنے کی بات ہے اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ان جاکم فاسقم بین ابین فتبینو کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تمہارے پاس تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اس کے بارے میں معلومات کیا کرو ہمیں اللہ نے تحقیق کا حکم دیا ہے کہ خبر کوئی آئے کہیں سے آئے اس کی معلومات کرو اب ایک میسیج آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بوٹنگ ہو رہی ہے کہ دنیا میں ایک نمبر کا آدمی کون ہے وہ مسلمان جلدی جلدی بوٹنگ کریں بتائیے آپ اب لوگ لگے ہوئے اس پیغام کو آگے بھیجنے کے سلسلے میرے بھائی یہ توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بوٹنگ کرے گا جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے انہیں اب دنیا والے منتخب کرے گے یہ دشمنوں کی سادش ہے ایسے کسی میسیج کو فورورڈ نہ کریں بلکہ رد کر دیں اچھے یہ بھی نہیں پوچھتا کوئی آدمی کہ اس کو سب سے پہلے کس نے بھیجا ہے اور کہاں سے یہ آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے کہیں اچھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے بوٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے ووٹنگ کی قطن ضرورت نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ سے بڑا کوئی نہیں قیامت تک آپ سے بڑا مقام کسی کا نہیں بڑی فضیلت والا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے تو ووٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پر یہ سادش ہے دشمنوں کی اسی طرح اسلام کے لئے ووٹنگ ہوتی ہے اسلام اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے اس کے لئے ووٹنگ کی ضرورت نہیں اللہ نے فرما دیا اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے ووٹنگ کی ضرورت نہیں کوئی ووٹنگ نہیں اللہ کا دین ہے اللہ کا منتخب کیا ہوا دین ہے اور قیامت تک کے لئے ہے اس سے آلہ و عرفہ دین کوئی نہیں اور اس کے علاوہ تمام عدیان باطل ہیں تمام عدیان باطل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کروگے اللہ کے قابل قبول نہیں اللہ اسے قبول نہیں کرے تو دین کیلئے ووٹنگ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ووٹنگ یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے اور ان چیزوں میں حصہ لینا مسلمانوں کو بچنا چاہئے تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں ووٹس اپ پر کوئی بھی دینی بات ہو بغیر تحقیق کے اسے آگے پہنچانا یہ کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمایا قول قولی حالا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِوَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ اِنَّهُ تَعَلَى جَوَادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرْرَوْفُ الرَّحِيمٌ